چھٹکے اپنے ساتھیا تمہیں اسے دوسرے پنٹر جان صبح دا پولیا شیخ خان ہن گھر باپس جانا چاہتے ہیں میں بھی بدنام ہے یا دوئی بدنام ہے پتہ میں نو دو آدھا نہیں چمگان جو ملعبا پیڑی چی چیدہ چھلا مہی لانے آ کر جا کے شکیت ناؤں گی تین سو سے زیادہ فلموں میں کام کرنے والے اداکار اقبال حسن پاکستان کی پنجابی فلموں کے ایک منفرد آل راؤنڈر اداکار تھے جو بے ایک وقت ہیرو سائیڈ ہیرو ویلن معاون اور کریکٹر ایکٹر کرداروں میں نظر آتے تھے اقبال حسن نے اپنے فلم کیریر کا آغاز ایک ایکسٹر اداکار کے طور پر کیا تھا پنجاب دا شیر انیسو پین ساٹھ خلیفہ انیسو چیہ سٹھ دلدہ جانی مرزا جٹ انیسو ستا سٹھ اور پنڈ دکوڑی انیسو اٹھا سٹھ وغیرہ جسی مشہور فلموں میں چوٹے موٹے کردار اور خاص طور پر ویلن پارٹی کے چمچے میں نظر آتے تھے ہدیتکار ریاض احمد نے اقبال حسن کو ایک ایکسٹر اداکار کے طور پر فلم کالہ پانی 1963 ریلیز میں متعارف کروانے کے بعد ایک مکمل ہیرو کے طور پر پہلی بار پنجابی فلم سسی پنو 1968 میں بھی موقع دیا تھا لطف کی بات یہ تھی کہ جس مزار شاہ کے چیلے چمچے بنتے تھے اسی باری برکم ویلن کے مقابلے میں ہیرو بھی بنے اس کا میاں فلم میں ان پر اور ان کی ہیرویں نغمہ پر فلمائی ہوا گیت جدو تیری دنیا تو پیار ٹھر جائے گا احمد راہی نے لکھا تھا اور رحمان ورمہ نے اس کی دن بنائی تھی اس سوپر ہیڈ گیت کو ملکہ ترنم نور جاہور میڈیسن نے گائے تھا اور کیا کمال گائے تھا یہ میڈیسن کا گائے ہوا پہلے سوپر ہیڈ پنجابی گیت تھا اس فلم کی ریلیس سے قبل ہی دیتکار اس سلیمان کی پنجابی فلم یا اردوست میں بھی اقبال حسن کو کاشت کیا گیا تھا اس فلم میں اکمل نغمہ کے ساتھ پسٹ ہیرو تھے محمد علی فیردوست کے ساتھ سکن ہیرو تھے جبکہ اقبال حسن کو تیسرے اہم کردار کے طور پر فلم میں شامل کیا گیا تھا ہیڈیتکار ہیڈر چودری کی فلم سونا 1968 میں پہلی بار آلیا کے ساتھ سکن ہیرو کاشت ہوئے تھے اسی سال ہیڈیتکار مسعود فرویس کی فلم موراد بلوچ میں مرکزی کردار تو پر دوست اور اجاز نہیں کیے تھے لیکن اقبال حسن نے رانجا اور نائیب نامی اداکار نے ہیر کے کردار نبائے تھے سال کے ایک اور فلم دلہ حیدری 1979 میں اقبال حسن نے اجازت کے ساتھ ٹائٹل رول کیا تھا جو دلہ بٹی کی محبوبہ نوراں فردوس کو چین کے لے جاتا ہے انیس سو ستر میں اقبال حسن کے کریڈ پر پندرہ فلمیں تھی جن میں بیشتر فلموں میں سکن ہیرو تھے فلم چلدہ سورج میں پہلی بار کیریکٹر ایکٹر اور فلم سردارہ انیس سو ستر میں ویلن تھے بطور سائیڈ ہیرو پہلی اردو فلم ریشما میں ریلیز ہوئی جس میں ان کی جوڑی آلیا کے ساتھ تھی دو تاریخی اردو فلموں میں معاون اداکار تھے فلم غرناطا میں سپین میں مسلمانوں کی زوال کی داستان تھی جبکہ یہ امن انیس سو اکتر کشمیر پر بنائے گی فلم تھی دونوں فلموں میں اقبال حسن کے کردار مجاہدوں کے تھے اسی سال کی مطادت فلموں میں ویلن تھے اور پیشتر فلموں میں سکن ہیرو کے طور پر نظر آئے انسو بات تر میں بھی اقبال حسن کے حصے میں ڈیل درجن فلمیں آئی جن میں سے اکلوتی اردو فلم بدلے گی دنیا ساتھی اس فلم کے فلم ساز اقبال حسن کے علاوہ ان کے بہنوئی آغا حسن تھے زیبہ اور محمد علی مرکزی جوڑی تھے جبکہ اقبال حسن کی سانوی جوڑی رانی کے ساتھ اور ان کے چھوٹے بائی تنظیم حسن کی جوڑی سنگیتہ کے ساتھ بنائی گئی تھی فلم چنگہ خون کے علاوہ فلم اشتہاری ملزم انسو بات تر میں اقبال حسن اور فردوس کے ساتھی تھے اس سال سکن ہیرو کے طور پر خان چاچا ہیرہ موتی پتر دا پیار سجن بے فرواہ سر دلدی بازی سلطان اور انتقام بڑی فلمیں تھی انسو تریتر میں بھی اقبال حسن کی فلموں کی تعداد ڈیل درجن کے قریب تھی واحد اردو فلم باغی حسینہ تھی جو آلیا کے ساتھ اقبال حسن کی فرسٹ پیئر کے طور پر اکلوتی اردو فلم تھی فلم غلام انسو تریتر ریلیس سولو ہیرو کے طور پر ایک کامیاب فلم تھی لیکن دیگر فلموں میں ویڈن اور سیکنڈ ہیرو کے طور پر نظر آئے فلم آنیسو تریتر میں رونالیلہ مونیر حسین اور مسعود رنہ کا یہ کورس گیت سب ٹر گئے خان وڑیرے تیرہ میرا دور آ گیا اقبال حسن کے علاوہ علی اور حبیب پر فلم آئے گیا تھا آہوئے آہو پیاتھے رہ پیوڑا نہیں تھا میرا چاتھے رہ مال چھوڑا کی خیرات مندر ہیں اے پاییا تیری غلط تو ڈرن ہاتھ اقبال حسن کی فلموں کی تعداد ڈیل درجن سے زائد تھی فلم عشق میرا نا میں آلیہ اور عوید مراد کے مقابل ویلن کے رول میں تھے ہریتکار اشفاق ملک نے ابنی پرانی ارتو فلم سلمہ انسو ساٹھ ریلیس کا پنجابی ریمیک فلم بولا سجا انسو چورتر کے نام سے بنائے تھا انہوں نے لہودین کا رول اقبال حسن سے کروایا تھا جبکہ اجاز نے وہی رول کیا تھا جو وہ پہلی پلم میں کر چکے تھے فلم یار مستانے میں اقبال حسن حبیب کی موجودگی میں پسٹ ہی روتے اور ان کی جوڑی نغمہ کے ساتھ دو اگر تیمسوے کسی کا دن پاکستان کی فلمی تاریخ میں اکیادگار دن تھا جب لاہور شہر کے سینماوں میں اید الفطر کے موقع پر سات فلمیں ریلیز ہوئی تھی ان میں سے چار فلمیں شہر خان سالہ صاحب چن ور یامور ملے گا ظلم تا بدلہ سوپر ہیٹ فلمیں تھی اقبال حسن ان سبی فلموں کا حصہ تھے فلم شہر خان ان سے بکستی ریلیز کے ٹائٹل رول میں اقبال حسن نے ایسی شاندار پر فامیز دی کہ فلم ناقدین حیران رہ گئی بلا شبہ یہ رول اقبال حسن کے فلمی کیریئر کا سب سے بڑا رول تھا جس نے انہیں ایکشن پنجابی فلموں کے سونہری دور میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کے بعد تیسرا مقبول ترین اداکار بنائے تھا اقبال حسن کی مقبولیت اور مصروفیت کا یہ آلم تھا کہ اگلے تین برسوں میں چھ درجن سے زائد فلموں میں کام کر رہے تھے انتخال کے بعد اقبال حسن کی چالی سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی جو ایک ریکار ہے تین سو سے زائد فلموں میں کام کیا تھا گوئے اپنے بیس سالے فلمی کیریئر میں پندرہ فلموں کی سالانہ اوسط سے کام کر رہے تھے جو سلطان راہی کے بعد دوسری بہترین اوسط بنتی ہے جب اقبال حسن ایک ایکسٹرا اداکار سے ہیرو بنے تو سلطان راہی کو بھی ایکسٹرا اور معاون اداکار سے ویلن کے طور پر کامیابی مل چکی تھی اور دونوں نے ایک ساتھ متعدد فلموں میں مرکزی کرداروں میں کام کیا تھا پھر ایسا ہوا کہ سلطان راہی مستقل ہیرو بنے اور اقبال حسن ان کے مقابل کبھی ویلن بنتے کبھی ساتھی ہیرو ہوتے اور کبھی باب بائی وغیرہ کے کرداروں میں نظر آتے تھے ان دونوں فنکاروں نے سو سے زائد فلموں میں ایک ساتھ کام کیا تھا اور ایک ساتھ ہی جدوجہد اور اروج کا دور بھی دیکھا تھا اقبال حسن نے تین فلموں بدلے گی دنیا ساتھی انیسو بہتر جوان میرے دیزدہ انیسو چورتر اور غیر حاضر انیسو نسی پر سرمایہ کاری بھی کی تھی انیسو بیالیس میں لاہور میں پیدا ہوئی اور چودہ نومبر انیسو چورتری کو ایک کار حد سے میں انتخال ہو گیا تھا اداکار تنظیم حسن اور سلیم حسن ان کے چوٹے بائی تھے